منظلوں پہ پہنچنے کے لیے انسان کو اپنے اندر نظریات چاہیے پرنسپلز چاہیے اصول چاہیے خواب دیکھنے کا پرمٹ چاہیے خوابوں کو تکمیل کرنے کا پرسیپشنل سرٹیفیکٹ چاہیے تو پہلے اپنے خوابوں کو جسٹیفائی کراؤ اپنے اندر کہ is it the right for me to dream or not اگر تمہارا کلیجہ اندر سے تمہیں کہتا ہے کہ I allow you and I certify you اور میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ ہاں تُو یہ خواب دیکھ سکتا ہے اور جب اندر سے من کی پوری سائیکولوجی تیرے ساتھ کھڑی ہوگی تو تجھے پتہ ہوگا جب ہٹے پڑیں گی آگے جا کے جب ریجیکشنز اور سیاستے اور پولیٹیکس کھلی جائے گی تیرے ویژن کے خلاف تو تیرے اندر کا آپ تیری اندر کی فوج تیرے ساتھ کھڑی ہوگی تو گرے گا نیوز ٹائنگ پر but انسان کے جسم کے اندر ایک مشین ہے اس کے اندر ایک ایسا آرگن ہے اذا صلاحات if it is righteous if it is solid if it is own values if it is principled it is organized mentally nourished perceptionally nurtured it is balanced it is strengthened up with the full values academics and education صلاحال جسدو کلہو طوفان جتنے بھی سامنے کھڑو انسان کا جسم پر فارم کر کے دکھائے گا صلاحات وَعِذَا فَسَدَتْ وَعِذَا فَسَدَتْ and if the heart is not balanced with academics principles اصول ضوابط قواعد اقاعد نظریات تفکر contemplation perception reason rationality thinking balances equilibrium odds and the nots and the odds to do in this life تو انسان کا جسم زندگی کی جنگ میں فسد جسدو کلو گر جائے گا ہار مان جائے گا وہ شک کی واضیوں میں جائے گا وہ شداد کی واضیوں میں جائے گا وہ desire میں مر جائے گا وہ doubt میں چلا جائے گا کیونکہ زندگی کے سفر میں اپنے آپ کو کچھ بنانے کے لیے اپنا لوہا منوانے کے لیے اپنا signature منوانے کے لیے اپنا علم منوانے کے لیے اپنا گردہ منوانے کے لیے اپنا risk منوانے کے لیے یہ منوانے کے لیے کہ میں کہہ رہا ہوں اس کام کو ایسے کر دیا جائے اپنے آپ کو کنوینس کرنا پہلے بڑھتا ہے قوموں کو بات میں کنوینس کیا جاتا ہے جو شخص خود کنوینس نہیں ہے وہ کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے وہ کیسے اپنے ویجن کو لوگوں میں اتارے گا وہ کیسے ٹیم بیلڈ کرے گا کیونکہ خود جب اسے پتا ہوگا اس لیے عربی کا محبول ہے من ادرا کا سیاست نفسی فکر ادرا کا سیاست ناس جو اپنے نفس کے اوپر اپنے نفس کے اوپر اپنے ڈیزائرز کو مو دے سکتا ہے جو اپنے شک کو اپنے اس گرے کو اپنے انشبہات کو اپنی اس انسرٹیٹی کو اپنے اس استراب کو اپنے اس غم کو اپنے اس دکھ کو اپنے اس عشق کو اپنے اس پیشن کو اپنے اس ماضی کو وہ ڈیمنڈڈ وادیوں کو وہ گزریوی دکھوں کو وہ راتوں کی تنہائیوں کو وہ لوگوں کی دودھکاروں کو وہ کلیجوں پر چھروں کو اور چھاتیوں کے اوپر خنجروں کو اور اپنی کمروں کے اوپر ان تلواروں کا پرداشت نہیں کر سکا وہ قوم میں کیسے حسنہ ڈال سکتا ہے وہ لوگوں میں کیسے حسنہ ڈال سکتا ہے How is it possible کہ وہ خود کندن نہ بناو How is it possible بلکہ وہ خود آگ میں جلانا ہو How is it possible کہ اس نے خود تھپڑ نہیں کھائے ہو How is it possible جب اس نے دردار اپنے ویجن کی بھیگ نہ مانگی ہو How is it possible جب اس نے لوگوں کو سکور کیا ہو انہیں ٹرین کیا ہو انہیں مائنسیٹوں کا سہ تیار کیا ہو وہ دو روپے پر اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو کوئی بیس روپے پر اس کے ساتھ دگا کر کے چلے آتے ہو وہ سلطرتیں منائے گا زندگی میں No it's not like that اس لیے ہر لیڈر کو ہر آدمی کو ہر شخص کو پہلے اپنے اس جسم کی فوج کو اپنے انڈر لانا پڑتا ہے پھر وہ لوگوں کے ساتھ ایک فوج مناتا ہے پھر وہ ٹیم ایک دنیا میں مائنس پرفارمنس دیتی ہے تو یہ محض جذباتوں کا گیم نہیں ہے اس میں conviction چاہیے certainty چاہیے یقین چاہیے positivity چاہیے optimism چاہیے برداشت چاہیے سبر چاہیے patience چاہیے consistency چاہیے certainty چاہیے یہ ساری چیزیں انسان میں تب آئیں گی جب اس کا emotional quotient is governed ruled organized and dominated by the perceptional values he has تو motivation emotional نہ رکھیں emotions وہاں استعمال کرنا میرا ٹیپ اگر لینا ہے اگر ہمیں استادما یہ آخری بیگ رکھنا جب بالکل ہی کچھ نہ ہوا تو then motivate yourself with the emotion لیکن principled بنو اگر تم اصولوں ضوابط قوائد perceptional basis پہ کام اٹھاؤ گی نہ زندگی کا اگر آپ کچھ بھی کر لیں تمہیں پتا ہوگا یہ life is اس سفر کا part ہے تم unaware نہیں ہوگے تم contain کر سکوگے چیرے پہ جھوریاں نہیں پڑے گی چماٹوں اور تھپڑوں اور وقتوں کے وقت لوگ تمہیں identify نہیں کر سکیں گے لوگ جانت نہیں سکیں گے تمہارے ساتھ کیا چل رہا ہے تمہیں study کرنا آسان نہیں ہوگا تمہیں گرانا آسان نہیں ہوگا تمہارے facial expression balanced ہوں گے تمہیں اٹھانا اپنے آپ کو مشکل نہیں ہوگا تمہیں پتا ہے جب تم ایک fantasy island میں افثانوں کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو بنانے جاؤ گے تو تمہیں لگے گا کہ جو movies کے اندر happy ending ہو جاتی ہے یہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ وہ افثانے ہیں اصولوں کے ساتھ اس میں آئے اور دیکھیں ایک ٹائم آئے گا جب آپ کو motivate کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو انہا نفس اللہ مارا تم پی سو کیونکہ انسان کا نفس ہے ایک ٹائم آئے گا آپ کا نفس آپ کو خود motivate کرے گا آپ کو lecture سننے کی ضرورت بھی پڑے گی آپ خود ہی اپنے آپ کو motivate کرنے کے آگے چلنے کے لیے آپ خود ہی desire سے لڑ جائیں گے آپ خود ہی doubt سے لڑ جائیں گے آپ خود ہی confusion سے لڑ جائیں گے مگر ایک harnessing اور hammering کے بعد انسان کا mind اس کا غلام بناتا ہے پہلے تو وہ اسے ہی اپنا غلام بنا رہا ہوتا ہے پہلے وہ اپنے emotional quotient کے دھرو جب اس نے انسان کو جب انسان زندگی میں غلامی سے عداد ہونے لگتا ہے تو نفس اتنا سیان ہے نفس آ کے emotions کو تھوڑی سی مرچ لگاتا ہے تو وہ اس کی walk کو emotional destroy کرتا ہے غصے میں ڈال دے گا امیدوں میں ڈال دے گا فلان جگہ ڈال دے گا کہ یہ ایک ایسا بھنڈ مار دے ہی آگے جانا سکے اس لیے اپنے emotions کو control کرنا سیکھیں اس رستے میں دوستوں کو دشمن اور دشمنوں کو دوست مت بنائیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ چلنا سیکھیں لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کے کلیجے میں برداش ہونی چاہیے وسط ہونی چاہیے broadness ہونی چاہیے acceptability ہونی چاہیے diversity ہونی چاہیے station to station بڑھنے کے لیے resource چاہیے ہوتا ہے last line resource چاہیے ہوتا ہے لوگ چاہیے ہوتا ہے اپنا آپ چاہیے ہوتا ہے اپنا کلیجہ چاہیے ہوتا ہے ایک یقین چاہیے ہوتا ہے سبر چاہیے ہوتا ہے certainty چاہیے ہوتا ہے یہ دوام چاہیے ہوتا ہے you have to be focused you have to keep nailing and hammering yourself till a time vision آپ ہی vision بن جائیں گے آپ دلیل بن جائیں گے لوگوں کے لئے آپ ہی signature بن جائیں گے ایک vision کا لوگ آپ کو کوٹ کریں گے اور لوگوں کو دوسروں کو کوٹ نہیں کرنا پڑے گا ایسی performances ہوتی ہیں جس سے self motivation کھڑی ہوتی ہیں محض لوگوں کی تقریریں سننا بن کرو خود ایک تقریر بنو اپنے اندار لوگوں کے کلیجوں کو سننا بن کرو وہ صحیح ہونا چاہیے خود ایک جگر بنو خود ایک کلیجہ بنو سبر اور برداشت کی ایسی مثال بنو اپنے اندر اپنی عصد کرنا سیکھو تکبر اور self اعتماد میں فرقی ہوتا ہے تکبر بغیر دلیل کی ہوتا ہے self اعتماد مہنتوں کے بعد ہوتا ہے اپنے اوپر تکبر کبھی نہیں کرنا بٹا کسی کو حقیر نہ سمجھنا اعتماد رکھنا مگر اعتماد کے ساتھ کسی کو حقیر بطر الحق پکن کو ناس نہیں کرنا سفر لمبے ہیں بہت فیلیر آئے گا بہت پیر اکھڑیں گے بہت وادیاں ہلیں گی اور اللہ نے ابلیس کو اس لیے تو کہا تھا کہ میں زیادہ گیم کو تف کرتے تھا اس نے تو صرف اتنی سی بات کی تھی کہ میں اللہ تُو نے آدم کو میرے اوپر سپریورٹی دے دی میں آگے پیچھے رائٹ لیفت سورہ راب میں کہتا ہے اللہ میں ثابت کر دوں گا تو اللہ نے بھی پھر آگے چیلنج کیا کہ ہم چیلنج کو اور پڑھاتے ہیں تو اسے دیکھ سکتا ہے یہ تجھے دیکھ نہیں سکتا تو اس کے کلیجے میں وسوسے ڈال سکتا ہے یہ جنوں کے اندر انسان جنوں کو وسوسے نہیں دے سکتا تو اس کے خون میں جا سکتا ہے یہ تیرے خون میں نہیں جا سکتا تو اس کے مال دولت میں شریک ہو سکتا ہے یہ تیری مال دولت میں شریک نہیں ہو سکتا واجلی وق علیہم بخیلی کا وراجلی تجھے میں آرمیز دیتا ہوں پیادے دیتا ہوں رسورسز دیتا ہوں میرا چیلنج تو سن آدم کا بچہ بغیر جنتوں کو دیکھے بغیر جہنموں کو دیکھے بغیر نبیوں کو دیکھے بغیر اللہ کو دیکھے اور بغیر جبریل اور اس کی فوج کو دیکھے وہ نہ اس دنیا میں پرفارم کرے تو پھر تو اس بات کو لکھ دیں قیامت کے دنینا عبادی لائی سالک علیہم من سلطان یہ تجھے پرفارم کر کے دکھائے گا اس لیے ایک بریڈ انسانوں کی ہے جو اندیکھی عبادیوں میں بھی پرفارم کرنے کے لیے بنی ہے جنہیں کبھی شک نہیں ہلا سکتا جنہیں کبھی شبہات نہیں ہلا سکتے جنہیں کبھی شہوات نہیں ہلا سکتی جنہیں کبھی ڈیزائرز نہیں ہلا سکتے بی دو ون بی دو ون ہو میکس دو ون جنگوں کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو اور ان جنگوں کے بعد بھی اپنے دشمنوں کو اپنا کلیجہ دیں اپنا جگر دیں اپنا سینہ دیں وہ اعترام دیں کہ وہ کہہ سکے that even enemies have values and respect for each other اس جنگ میں اصولوں کے ساتھ لڑنا اگر اس نے تھپڑ مارا ہے تو تم اسے تھپڑ نہیں مارنا تم اسے گلے لگانا تمہاری پرسنیلیٹی ہوگی جو لوگوں کو قائل کرے گی کم سے کم ریسورس کے اندر جب پیسہ نہیں ہے دولت نہیں ہے لوگ نہیں ہیں the hit is not there and the click is not there لوگوں کو کیسے قائل کروگے جو خود ڈوبے ہیں اپنے اندر اس کے لیے اپنی ذات کے مسئلوں سے ازاد ہونا پڑے گا ایسے لمحات میں موٹیویٹ کرنے کے لیے گاڑی میں ٹیپ اور سیڈی نہیں لگانی پڑتی اپنے کلیجے کے اندر سے خود موٹیویشن آتی ہے کہ میں فور بیرر ہوں اس ویجن کا میں اس کا فاؤنڈر ہو اس تھوٹ کا میں اپنے آنکھ کو وہ اتنی ایوریج پہ سیٹل نہیں کر سکتا I'll be the one میں لکھ کے جاؤں گا اور اگر کچھ نہ بھی بنا سکا تو end پہ روسترم کے اپنا کھڑو کے اپنا غم بھیج جاؤں گا کیسے انہی بات میں کوئی غلطی ہو تو ہم ماظرہ چاہتے ہیں جو حق بیان کیا وہ اللہ اور اس کے لوگوں کا تاواقر دعوانان الحمدللہ رب العالمین جداکم اللہ خیر